سلام سیار کیا ہے اور بڑا عزیز عظیم ان کے لیے ہے تو میری عزیز بہنوں مختصر یہ کہ جتنے بات سیار کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے اور اس محفل کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہماری عزیز بچیاں، ہماری بہنیں اور گھر میں جو عورتیں رہتی ہیں ان کو سب سے پہلے اپنے پردے کا، اپنے معاشرے کا، اپنے باپ دادا کا خیال اور اپنے دین کا اور اپنے مذہب کا خیال کرتے ہوئے نماز کی پابندی کرنی چاہیے حیاء اور شرم اس کی تعلیم دینی چاہیے اپنی بچیوں کو پرانی قریب بہاو، گھروں کے اندر اور اس طریقے سے ایک ایسا معاشرہ تیار کرو اس لیے کہ یاد رکھو کہ آج دنیا میں اتمنار اور سکون اسی طرح حاصل ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کو مضبوطی کے ساتھ قائم کریں مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اس لیے کہ جب تک ہمارا مذہب زندہ ہے ہم زندہ ہیں جس دن مذہب نہ رہا اور مذہب تو یقینت رہے گا یاد رکھو اگر ہم مذہب پر عمل نہ کر سکے تو ہم باقی نہیں رہیں گے اس لیے میرے عزیز بچیوں تمہیں چاہیے کہ تم زیادہ سے زیادہ مذہب اور اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرو اس لیے کہ تمہاری گود کے اندر اسلام پلتا ہے تمہاری گود کے اندر بچے پلتے ہیں تمہارا احساب اور تمہارا ذہن بڑا پاکیدہ ہونا چاہیے تمہارا احساب اور تمہارا ذہن بڑا مقدس ہونا چاہیے اگر تمہارا ذہن اچھا ہوا تو یاد رکھو کہ تمہاری گود کے اندر اچھے بچہ پیس اچھے بچے پیس پیدا ہوں گے اور اس طریقے سے تم دین اور اسلام کی بہترین خدمت کر سکھو گی یہ تو میرا پیغام اپنی ماں اور بہنوں کے لیے تھا اور باتی مردوں کے لیے تو میرے دوستوں اس سلسلے میں جتنی برائیاں ہیں وہ صرف عورتیں ہی ذمہ دار نہیں بلکہ مرد بھی کوئی ذمہ دار ہیں مردوں کی جو کمدوریاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم خود بھی عمل نہیں کرتے اور ہماری عملی کی وجہ سے ہماری ماں اور بہنوں پر اثر پڑتا ہے اگر ہم خود عمل کریں اور اپنی ماں اور بہنوں کو نماز پڑھائیں خود نماز پڑھائیں اور ان کو نماز پڑھائیں خود ہم نماز پڑھیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے بچے بھی نماز پڑھیں گے ہم خود نماز پڑھیں تو ہمارے بچوں کے اندر بھی وہی تبلیغ کا جذبہ پیدا ہوگا چنانچہ میرے دوستوں میں نے ابھی میں کچھنے برطوے حضرت دن کریم صاحب کے یہاں آیا تھا گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا کوئی صورت سنا رہا ہے کوئی کنمہ سنا رہا ہے کوئی کسی کی زبان پر کوئی کسی کی اچھی باتیں ہیں تو میں نے یہ محسوس کیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر ایک صاحب رہتے ہیں اور وہ یہاں پر آتے ہیں اور وہ صورت سکھاتے ہیں اور یہ بچے جو ہے اس کو دیکھ دیکھ کر کے اور ان کے اندر وہ صورت دیاز کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا اور اس طریقے سے اور چنانچہ ایک بچے کے ذہن میں تو اس قدر راسخ تھا کہ وہ بچہ جب یہاں آیا تو جب میں یہاں آیا تو اس بچے نے مجھ سے کہا حالی صاحب سے کہ مولانا صاحب سے وہ مجھے سنوائے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام اب بتائیے ظاہر ہے کہ یہ قدر خوشکوار اثر ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بتائیے چھوڑا سا بچہ ہو اور پھر مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام ایک فصیح حردود میں ایک سلام لکھا ہوگا ہو لیکن اس بچے نے میری زبان سے کبھی سنا اور سننے کے بعد اس کے دل و دماغ میں وہی ہے اور اب وہ یہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام پڑھا جائے تو یہ کیوں یہ بات پیدا ہو بتانا مجھے یہ کہ یہ بات کیوں پیدا اس لیے پیدا ہوئی کہ بچوں کا تعلق مذرگوں سے ہے کچھ لوگ آتے ہیں کچھ جاتے ہیں ان کے دل و دماغ کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کو دیکھ کر کے وہ کیجھ کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر قرآن بھی پڑھا جاتا ہے اور درود بھی پڑھا جاتا ہے اور مناد بھی پڑھا جاتا ہے یہ تمام چیزیں تو میرے دوستو بچوں کی یاد رکھو بچے کا ذہن جو ہوتا ہے وہ آئینہ ہوا کرتا ہے جو کام بھی کیا جائے گا بچہ اس کو کیش کرے گا بڑی جلدی اس لیے مذرگوں نے حکم دیا کہ بچوں کے ساتھ خبردار بچوں کے ساتھ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم گندی سے گندی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ابھی بچہ آئی ہے ابھی بچہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ابھی بچہ ہے وہ ہی آگے کل چل کر کے پیامت ساویت ہوگا اگر اچھا نہ ہوا یاد رکھو میرے دوستو اولاد اسی وقت تک نعمت ہے کہ جب صالح ہو اور اگر بری اولاد ہو تو میں تو کچھ اندازہ آپ کو بیان نہیں کر سکتا اگر بری اولاد ہو تو میرا یہ جذوہ ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اگر کسی کی نفل میں بری اولاد ہو تو اے اللہ بہتر یہ ہے کہ تو اس کی اولاد نہ بہتر دو دے اور اس کی نسل کو ختم کر دے میں دعا کرتا ہوں کہ اس کی نسل کو ختم ہو جانی چاہیے اگر بری اولاد نہ ہو اس لیے میرے دوستو بری اولاد ہونے کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی انطرابتا ہے اور صبر میں جو سوٹے گا وہ تو اللہ جانے کی انطرابتا ہے بری اولاد اللہ یاد و اللہ بری اولاد بری ختمناک ہیں اور جن و دیوان کے اعتبارتے میرے دوستو باپ تعدہ کے نام کو مٹانے والی عورات ہوتی ہے تو میرے دوستو یہ ہی نہیں ہماری یہی فرائض نہیں کہ ہم شادی کر لیں اور شادی کرنے کے بعد دو چار بچے اور دس بچے ہو جائیں اور اس کے بعد پھر فارغ ہو گئے ہماری یہی فرائض نہیں ہمارے فرائض یہ بھی ہے کہ اولاد ہو تو اس کے بعد اس کو مسلمان بنانے کی کوشش کریں یاد رکھو باپ کا یہ احسان نہیں کہ وہ مرنے کے بعد چار لاکھ چھوڑ جائے سنو بلکل میں صاف صاف کہتا ہوں باپ کا یہ احسان نہیں کہ وہ مرنے کے بعد دو چار بلدنگ ہیں دو چار کار چھوڑ جائے یہ باپ کا احسان نہیں یہ ٹھیک ہے یہ باپ کی بھلائی ہے یہ ٹھیک ہے کہ باپ نے اس کو دنیا کے اندر اتنا دے دیا کہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے لیکن صحیح احسان باپ کا یہ ہے کہ باپ اپنے بچے کو احسانت میں چھوڑے کہ بچے کے دل و دماغ میں اللہ رسول کی یاد ہو وہ بچہ خدا سے دلہ ہو اور اللہ اس کی رسول کی معرفت اس کو حاطل ہو یہ ہے باپ کا احسان میرے دوستو تو میں یاد کر رہا ہوں سنو تو صحیح اس بچے کی بات تو درہ سنو اللہ بک پر کہ بچہ ادھر بسم اللہ شروع کرتا ہے اور ادھر منکر نکیر قبر میں یان کر کے اس سے پوچھتے من ربوں کا ماں کنوں کا ماں تقولو بے حسنی حاضر رجل وہ باپ گناہگار ہے ادھر قبر میں سوال و جواب ہو رہا ہے اور ماں کہتی ہے کہ بیٹا تیرے باپ کا سایہ توڑ چکا ہے یا اس کو مکتب میں لے جاؤ مولی صاحبی سے پڑھائیں گے وہ بچہ جا کر کہ مکتب میں بسم اللہ شروع کرتا ہے ادھر باپ سے سوال و جواب ہوتا ہے باپ گناہگار تھا ہاں وہ باپ گناہگار تھا فرشتو نے کہا اے اللہ یہ تو باپ گناہگار ہے ادھر باپ گناہگار ہے اور اب کہتا ہے کہ میرے فرشتو مجھے اب شرم آتی ہے یہ تو بناہگار ہے ٹھیک ہے لیکن اب میں اس کو عذاب کیسے دوں کیونکہ اس کا بیٹا مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے دنیا میں وہ کہتا ہے رحمان و رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے تو اب میں جب رحمان و رحیم ہوں تو میں اس کے بات کو میں کس طرح آزاد ہوں تو میرے دوستو وہ بچہ اچھا یا وہ کہ جو میرے دوستو بات کے لیے مسئیبت کا باعث بن جائے اور یاد رکھو میرے نوجوانوں اور عزیزوں تم بھی سنو کہ اگر تم نے اپنے بات کی اور ماں کی خدمت کی تو آئندہ تمہاری بھی اولاد آنے والی کو مت خبراؤ یاد رکھو جو بڑو تعدیم کرتا ہے اس کے چھوٹے اس کی تعدیم کیا کرو تم اپنے ماں بات کی خدمت کرو گے تو تمہاری اولاد بھی آئی گی تمہاری خدمت کرے گی اور نہیں تو پھر یاد رکھ لو کہ ماندنا سب کے ساتھ نہیں اقصہ ہے برابر ہے اگر تم نے اپنے ماں بات کی خدمت نہیں کی سنو اس روح سے کو ذرا غور سے سنو کہ ایک شخص بسرا سے اپنی ماں کو لے کر کے اور حج کے لیے چلا بتاؤ کم قدر عجیب و قریب بات ہے کہ بسرا سے چلنے والا آدمی اپنی ماں کو لے کر حج کے لیے چلتا ہے اور کاندے پر اٹھا کر ماں کو انہوائی جہانستانہ کانتھی اورنا گاڑی کا انتظام تر کاندے پر لے کر بسرا سے ایک نوجوان کابے پہنچتا ہے اپنی ماں کو لے کر کے ماں چل نہیں سکتی تھی لنگڑی لولی تھی کاندے پر اٹھا کر کے ماں کو لے کر کے کابے میں جاتا ہے اور کابے میں جا کر کے حج کراتا ہے تواف کراتا ہے اور سب کچھ حج جب ختم ہو گیا تو اس کے بعد بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ماں کی بڑی خدمت اور ظاہر ہے کہ بڑی خدمت ہے بطرے سے لے کر کے پیدل لے کر کے آنا تواف کرانا اس کے ساتھ کشاف کھانا تحارت یہ وہ سب کام بیٹارہ بچہ کرتا گیا تو حج کے بعد بچے کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ ہم نے ماں کی خدمت حق ادا کر دیا بچہ چونکہ ونی تھا سوراں کعبے سے آواز آتی ہے کہ اے اے بچے خبردار خبردار یہ تیرے دماغ میں یہ آنے نہ پھائے کہ تُو نے ماں کی خدمت کا تُو نے حق ادا کر لیا کعبے سے آواز آئی کہ اے لڑکے ارے تُو نے ماں کی ایک رات کی خدمت کا تُو نے حق ادا کیا نہیں تو تُو کہتا ہے کہ ماں کی خدمت حق ادا کر دیا ایک رات کی خدمت کا تُو حق ادا نہیں کر سکا بتائیے بسرے سے لے کر قابل تک حج کو لے دیا اٹھا کر کے حج کر آیا جی تو قدرت کہتی ہے کہ ایک رات کی خدمت کا حق ادا نہیں ہوا اب رات کون سی ہے سوری میں آواز آئی کہ اے نوجوان تُجھے یاد نہیں وہ رات لیکن میں دیکھ رہا تھا میری قدرت دیکھ رہی وہ رات وہ تھی کہ سخت رات تھی چار پائیس پر تیری ماں دیتی ہوئی تھی اور ایک چادر تھی اس چادر کے اوپر تُو نے پیشاپ کر دیا تو ماں نے اپنا کپڑا تجھے اڑھا دیا کہ تاکہ میرے بچے کو پیشاپ کی تھندک نہ لگ جائے اور خود رات بھر بیٹھ کر کے سخت سردی میں تیری ماں نے رات گدارا کہ میرا بچہ سلامت رہے مجھے کچھ ہو جائے پروانے لیکن میرا بچہ سلامت رہے اے نوجوان تُو نے اس رات کا حق ادا نہ کر سکا تو تُو کہتا کہ میرے ماں کا حق ادا جن گیا یہ ہمارے نوجوان سوچیں کہ ان کا ترضی زندگی اپنی ماں کے مسلک اور اپنے بات کے متعلق کیا ہے قرآنِ 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 کہتا ہے صلاةَكُلَّهُمَا اُفْمِمَلَا تَنْغَرْهُمَا اپنے ماں باپ کو اُفْمِی مت کو ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کرو جو ان کی طبیعت کے خلاف ہو تو میرے دوستو یہ صدی ہے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماں باپ کی تعلیم اور تربیت شروع سے عرضی دیتی ہے کہ جو بچے ماں آدم شروعی سے ان کو ایسے کاموں میں لگائیں کہ جو بچوں کے دل و دماغ کے اندر ایک ایسی بات پہلا ہو اگر بچوں کو آپ ابھی سے تعلیم دیں گے خبردار بولنا نہیں گھر کے اندر میرے سامنے مت بولو دیکھو بچوں کا پیار کیا ہے کھانے کے وقت ان کو بٹھائیے اچھا سلائیے پہنانے کے لیے اچھا ان کو پہنائیے لیکن بات اتنی بیار باقی بات اس وقت شکر بن جائے اور شہد بن جائے جب بیار کا وقت آئے لیکن جب عدد کا وقت آئے تو اس وقت بات کو ظالم ہونا چاہیے بات کو ظالم ہونا چاہیے بچے کو بلکل بٹھا کر رکھے اور اس طریقے سے تعلیم و تربیت دے میرے دوستو اس تعلیم و تربیت کا اثر یہ ہوگا کہ جب وہ بچہ بڑا ہوگا جنانچہ میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے استاد مصرم رحمت اللہ تعالیٰ نے کی بات اللہ تعالیٰ نے کی تعلیم و تربیت کا اثر یہ ہے کہ اب بھی قرآن کریم میں بعض بات مقامات جب آتے ہیں میں باتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر میرے استاد نے یہ بات کی اس مقام پر میری دادی نے مجھ سے یہ فرمائے تھا اس مقام پر میرے فلا بزرگ نے یہ کہا تھا میرے دوستو اب بھی زندگی کے اندر اس قسم کے واقعات آتے ہیں کہ وہ بڑی عورتوں کی باتیں اس لیے کہ میرے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین حاصل کرنا ہے تو بڑی عورتوں سے حاصل کرنا ہے ان کا مذہب بڑا پختا ہوتا ہے تو میرے دوستو بڑی عورتیں اور یہ جو قصے کہانیاں ہم بچوں کو سرائے کرتے ہیں ہماری بات بزرگ عورتیں اور بہنیں قصے کہانیاں ادھر ادھر کی سناتی ہیں کہ اچھا ہو کہ وہ اپنے بچوں کو حضرت فاطمہ کا ذکر سنائیں حضرت خدیجہ کی بات سنائیں حضرت عائشہ کی بات سنائیں اور بچوں کو حضرت خالید کی بات سنائی جائیں اگر بچوں سے پوچھو اچھا کون ہے تو جناب علا وہ دف صفحے کی ہسٹریوں وہ لکھ سکیں گے دف صفحے کی ہسٹری وہ لیکن بعد بتاؤ مستر ایتھلی ایسا آدمی گزر آئے بتاؤ خرششیف کیسا ہے بتاؤ سٹالین کیسا تھا تو اس سلسلے میں وہ پوری کی پوری ہسٹری اور پورے کے پورے صفحات وہ لسنے کے قابل ہوں گے لیکن ضرور سے یہ کچھ دیا جائے کہ بتاؤ خالید بن ورید ہم میں کیسے تھے اور حضرت عمر کیسے تھے اور بتاؤ حضرت فاطمہ کس کا نام تھا تو ہمارے بچے یعنی صحیح طور سے اس کا جواب نہیں دے سکتے اور اگر جواب دے دیں تو دو چار صفحہ لکھنے کے وہ قابل نہیں ہوتے کہ اس کے اوپر کچھ لکھ سکیں تو میرے دوستو آج بڑی ضرور سے بات کی ہے کہ بچوں کے دل و دماغ کے اندر آپ ان کیسوں کو بھر دیں اس لیے کہ آپ کے لیے یہ بات زیادہ قابل غور ہے کیونکہ آپ کا معاشرہ صحیح نہیں مذہب ملتا ہے یا تو گھر سے ملے یا باہر سے ملے تو گھر کا معاشرہ جیسا کچھ ہے وہ آپ جانتے ہیں باہر کا جو معاشرہ ہے جو میں پانچھے مہینے میں دیکھتا رہا ہوں ظاہر ہے کہ وہاں مذہب کا نام و نشان نہیں کوئی سوسائیٹی نہیں تو اب لے دے کر کے باہر کا معاملہ تو ہوا ختم اب لے دے کر کے بات رہ گئی گھر کی یا مذہب کی تو اب مذہب کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کیلئے کہ زیادہ یہ ہے کہ وہ نماز وہاں پڑھی جا سکتی ہے مگر مذہب میں تربیت تو وہ تربیت تو آج کل ہوتی نہیں تو اب لے دے کر کے معاملہ رہ گیا گھر میں کہ گھر میں اولاد کی تربیت ہو تو اس کے لیے آپ کو خود استاد بننا ہے آپ کو خود تربیت دینی ہے اور جس طرح سے بھی ہو اپنی اولاد کو اس راست کے راستے پر آپ کو چلانا ہے اگر آپ نے ایسا کام کر لیا تو میرے دوستو آپ قبر میں ماؤں پھیلا کر کے سلدی میل سو سکیں گے ورنہ یاد رکھئے کہ اگر معاشرہ خراب ہو گیا تو پھر یاد رکھئے کہ ہمیشہ ہمیشہ بے چینی کا ہم شکار رہیں گے مولا تعالیٰ ہمیں چین و سکون عطا فرمائے ہماری اولاد کو ہماری بچیوں کو ہماری بہنوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی ماں اور بہنوں سے کہ شکوہ شکایت کی عادت عورتوں میں زیادہ ہوا کرتی جہاں یہ دو چار عورتیں بیٹھ جاتی ہیں وہاں ایک کی وہ کہیں گی دوسرے کی وہ کہیں گی تیسرے کی وہ کہیں گی تو میری عزیز بچیوں اور بہنوں یہ بات اچھی نہیں شکوہ شکایت کسی کے نہیں کرنی چاہیے اپنی جگہ بیٹھ کر جب تم کسی کی شکوہ شکایت کرو تو اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کیا ہو تم اپنے آپ کو دیکھو تمہارے اندر کتنی کمدوریاں ہیں اگر تمہاری کمدوری تمہاری نگاہوں کے سامنے رہے گی تو تم دوسروں کی کمدوری پر تمہاری نظر نہیں پڑے گی تم اپنے آپ کو بھول جاتی ہو اور دوسروں کی باتوں میں وقت ضائع کرتی ہو ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ایک بات یاد رکھو اطولی طور پر بتاتا ہو جب تمہارے گھر کے اندر کوئی عورت سے آئے باہر کی تو ان عورتوں کو اخلاص کے ساتھ خود لے کر بیٹھو اور اپنی بچیوں کو لڑکوں کو ان عورتوں کے سامنے مت بٹھاؤ یہ ہمیشہ یاد رکھو عورتیں بگڑتی ہیں باہر کی عورتوں سے ہماری بچیوں کے اخلاص پر جو اثر پڑتا ہے وہ باہر کی عورتوں سے پڑتا ہے اس لیے اگر باہر کی کوئی عورت آئے تو اس کو الک لے کر اس سے باتیں کی جائے باقی جو ہماری گھر کی بچیاں ہیں اور گھر کی نرکیاں ہیں ان کو الک رکھا جائے اور اس طریقے سے ان کو باہر جانے کا ادھر ادھر زیادہ موقع نہ دیا جائے میرے دوستو یہ اللہ اور اس کے رسول کی امانت ہوتی ہے ہمارے بعد سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کو بہت آہستگی کے ساتھ ان کی تربیت کرو ان کے دل کو مت توڑو اور بڑے پیار و محبت کے ساتھ لاکھ کے ساتھ رکھو اور میں سمجھتا ہوں میرے دوستو کہ مردوں سے زیادہ عورتیں نیک ہیں اگر عورتوں کے دل و دماغ کے اندر دین کی باتیں اتاری جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عورتیں دین و مذہب کے معاملے میں مردوں سے زیادہ اہم پاتھ ادا کر سکتی ہیں یہ چند باتیں جو عورتوں اور مردوں کے سلسلے میں ہوئیں ایک عرصے سے میری امتمنہ تھی اور میرے عزیز دوست مخترم جناب حضی بن قریب صاحب بھی چاہتے تھے کہ کچھ عورتوں کے مطاللک کچھ مردوں کے مطاللک ایسی باتیں ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ عورتوں کو کیا کرنا ہے اور مردوں کو کیا کرنا ہے اس کے لیے یہ تھوڑا سا وقت میں نے لیا آپ کا اور آپ کے سامنے دو چار باتیں میں نے پیش کی اگر تفصیلی طور پر تمام باتیں بیان کی جائیں تو اس کے لیے ہماری غور ختم ہو جائے گی اور باتیں ہی ختم ہو سکتیں موٹے موٹے واقعات جو اس سلسلے میں ہوتے تھے وہ میں نے اپنی ماں اور بہنوں کے سامنے پیش کیے میں سمجھتا ہوں کہ عمل کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اتنا ہی کچھ کافی ہے اور اگر عمل نہ کرنا ہو اور رات پر ہم باتیں کرتے رہیں تو وہ سب بیکار ہے سیکن عمل کرنے کے لیے ایک بات بھی کافی ہو سکتی ہے اس لیے میں امید کروں گا اپنی ماں اور بہنوں سے اور عزیز بچیوں سے کہ تم نے میری باتیں سنی ہیں آئندہ تم اس پر اوپر اور کرو گی اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی شریف کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے محترم بردوں سے اور عزیز دوستوں سے اور مدرگوں سے کہوں گا کہ آپ کے اوپر بھی فرض آئیت ہوتا ہے آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کا معاشرہ صحیح ہو آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کا گھر جندس کا نمونہ بن جائے اور آپ کے گھر کے اندر کوئی حضرت فاطمہ کا مظہر ہو کوئی حضرت عابدہ کا مظہر ہو اور کوئی حضرت نفیتہ کا مظہر ہو اور اس طریقے سے آپ کے گھر کے اندر مقدس خاتی اور مقدس درگیاں پنیں اور ان کی تربیت ہو اور اس طریقے سے آپ کا نام و رشان دنیا سے اندر اور دین کے اندر باقی رہے مولا صالح آپ کو ہمیں سب کو مردوں کو عورتوں کو بچوں کو سب کو عمل خیر کی توفیق حضا فرمائی آئیے ہم یہ تو اب تک قال کی بات تھی قاد یہ زبان کی بات تھی اور اب یہ جتنی باتیں میں نے کی یہ سب قال کی بات تھی اور وہ بات تھی جس کا تعلق عقل کے ساتھ تھا شریعت کی بات تھی عقل بھی کہتی ہے سیکن اب صرف دف منٹ یا زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ کے لیے کچھ حال کی بات کپا چاہتا ہوں اور کچھ عشق و محبت کے بات کرنا چاہتا ہوں حال کیا ہے اور کال کیا ہے اور عشق کیا ہے اور محبت کیا ہے میں روز کہتا رہتا ہوں روز بس نمی شریف میں یہ ایک درد ہوتا ہے مختصر یہ ہے میرے دوستوں کہ کال اور حال عشق اور عقل عقل ہے عبو جہل عشق ہے عبو بکر عقل ہے کاتا عشق ہے پھول عقل ہے ظلمت عشق ہے نور عقل ہے گفر عشق ہے اجمال تفصیلات کا موقع نہیں حضور غوث عظم شاہن شاہ بغضان رضی اللہ تعالیٰ نے جلبہ فرمایا ایک محبت کے اندر علماء بیچے ہوئے ہیں ان سے کلمے کی تفصیل فرماتے فرماتے کئی مرتبے تفصیل فرمائی اور فرمایا کہ اے علماء اکرام یہ تو اب تک حال کال کی بات تھی اور اب اس کے بعد کچھ حال کی بات کرو اور میرے دوستوں جب تک حال نہ ہو کال بالکل بیکار ہے اور اسی لیے اقبال جیتا حسین مشعر بڑے مزہ کی بات کیا اقبال کہتا ہے کہ اقبال بڑا اکتے شک ہے من باتوں میں محلیتا ہے گفتار کا غازی بنتو گیا کردار کا غازی بننا سکا اقبال tweeting بڑا جادوگر ہے باتوں میں وہ لوگوں کی دلوں کو کھیج لتا ہے بڑی لبی چونہی باتیں لگنتے لیکن گفتار کا غازی بنتو گیا کردار کا غازی بنتو ہوں باتیں اس کی بڑی دنبی چوڑی ہوتی ہے اور کام کچھ نہیں ہوتا تو میرے دوستو ہمارا اسلام جو ہے وہ باتوں کا مجموعہ نہیں ہے وہ باتیں کرنے نہیں بتاتا وہ صرف باتیں کرنے نہیں بتاتا وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ تم بہت بڑے اتماع بن جاؤ اور بیس اور چالیس کتابوں کے حافظ بن جاؤ اسلام یہ نہیں بتاتا اسلام کہتا ہے کہ جو کچھ تم بنو اس طرح سے بنو کہ تم عمل کی تصویر ہو اور تمہارا کال ایسا ہو تو اس کے اندر حال بھی ہو تو میرے دوستو آجا یہ کال کی بات اب ہو گئی اللہ تعالیٰ کال پر بھی آمن کی توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کال کی برکت سے انشاءاللہ حال بھی ہمارا ٹھیک ہو جائے گا تو کال کی بات ہم کر سکے ہم آئیے حال کی بات کیجئے لا الہ الا اللہ